بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامین بھاول نگر بکرے کے بعد دیکھتے ہیں یہ صاحب کون ہے اور کیا پوچھ رہے ہیں یہ پہلی دفعہ شرکت فرما رہے ہیں ان کا اکاؤنٹ نہیں کھلا ہوا السلام علیکم والیکم سلام اکاؤنٹ سو پیادا ٹھیک پا جی مرید ہے سار میں ازاد کشمیر دیمبردو بات کر رہا ہے مرسن اکھری yeah خوال ہم یو ٹوپ تا میں نے پورا ہوں جو آپ کے دیکھے ہیں بہنسوں کے بارے میں میرا ایک مسئلہ ہے کہ میرے کو بہنس ہے وہ تقریبا ایک سال سے اپور ہو گیا ہے اس کو بچا دیئے ہوئے ابھی دودھ دے رہی ہے لیکن دودھ ابھی تو خمی ہے اگر میں دو ڈائی کلو ہی ہے وہ دوبارہ ہیٹ میں نہیں آیا جو ہے نا نہیں آئی جو ہے نا اس کے بارے میں میں نے کچھ نہ تھا اگر آپ نے بتا دیں اس کو میری جان ایک ڈیل مازین کا ٹیکہ ملتا ہے ڈیل مازین یا ایک اور ہوگا سائیکلو میٹ دو سیسی کا ٹیکہ لگا دیں انشاءاللہ ہیٹ میں آ جائے گی اور شام کو جب ہیٹ میں آتی ہیں نارملی تو رات بارہ بجے اروج پہ ہوتی ہے وہ ہیٹ اور پھر آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہوتی ہے اور دن کے بارہ بجے بہترین ٹائم ہوتا ہے پھر اس کو اس کو کراس کرانے کا یا اس کے اندر بیج رکھوانے کا یہ اس طرح کریں اور میرے پروگرامز دیکھتے رہیں انشاءاللہ ہیٹ میں آئے گی میری جان اور اس کو ونڈا وغیرہ کھلائیں اور کھل کھلائیں گے ونڈا کھلائیں گے تو انشاءاللہ ہیٹ میں آئے گی اور ہر بچہ جنم دینے کے بعد تین مہینے کے بعد اس کو ضرور کراس کرانا چاہیے ہونا چاہیے ہیٹ میں آنا چاہیے اور کراس کرائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں ٹھیک میری جان اور پورے میر پور ازاد جمع کشمیر کو سنام فیمان اللہ اور اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جسم پر پڑھنے والی گرد و غبار اور جہنم کا دعا کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے ترمیزی سے کوٹ کر رہا ہوں فیمان اللہ